ہیلو گائیز کیا حال چال ہے آ چکا ہوں اور ایک سولو رینک پوش کی ویڈیو لے کر اس ویڈیو میں دو میچز کے کلپس ہیں اتنے سارے مائنس لگنے کے بعد یہ دو میچز میرے اچھے جاتے ہیں اب اتنے سارے مائنس کیسے لگے وہ میں بتاتا ہوں کیونکہ میں جہاں پہ ہمیشہ اترتا ہوں جہاں سے مجھے کانفیڈنس ملتا ہے کہ میں یہاں سے بیٹا سٹارٹ کر سکتا ہوں تو اس لوکیشن سے پلین پاتھ جو ہے کافی دور سے جا رہا تھا تو میں نے اس وجہ سے میں گاڑی کا سین رکھا اب وہاں پہ گاڑی لینے جیسے ہی جا رہا تھا تو ایک بندے نے چڑھا ہی دیا میرے پہ تو وہاں پہ بھائی مائنس 45 لگا اس کے بعد سے میں نے بلکل اپنے لوکیشن پہ ہی ایک دم ڈائریکٹ ہی لینڈ کیا اس کے بعد سے مجھے کنٹینیس لے ہیک کرس ملے ہیک کرس وہ بھی ٹیم اپ کر کے آ رہے ہیں تو مطلب کانفیڈنس کی ہوا ہی اُڑ جا رہی ہے اس وجہ سے کافی زیادہ مائنس لگا قریب ایٹ یا نائن میچ میرے مائنس ہی لگے تو میں سیدھا 117 رینک میرا چل رہا تھا اس کے بعد سے میں سیدھا 700 رینک پہ جا کے پہنچ گیا بھائی کافی بڑا ایک دم مائنس لگ گیا ہے اب یہ دو میچز میرا اچھے جاتے ہیں یہ دو میچز میں میرے کافی اچھے خاصے پلس بھی ہوتے ہیں اور سیدھا میں 700 رینک سے میں سیدھا 500 رینک پہ پہنچ جاتا ہوں تو 500 پہ تو نہیں جا پتا ہوں لیکن 505 پہ رہتا ہوں تو یہاں پہ میں اتر جاتا ہوں ملٹا پاور کے بیج والے کمپاؤنڈ پہ جہاں سے مجھے اچھا خاصا کانفیدنس مجھتا ہے کہ یہاں سے میں بیٹر سٹارٹ کر سکتا ہوں اب وہ تو بھائی قسمت کی بات ہے اگر یہاں پہ آس پاس اگر ایک کرس اتر گئے تو پھر تمہارا کانفیدنس خور ہو جائے گا ہے نا اب بیسیک لوٹ کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ زون میلیٹری اور نوو سیٹ بنا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ بریچ پہ ابھی کچھ بندہ نہیں ہوگا تو میں کیمپ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ فرسٹ سرکل ہی ہے تو میں سیدھا آ جاتا ہوں بریچ پہ اب یہاں پہ آپ لوگ انجوائی کرو دیکھو کیسے میں بندوں کو اتارتا ہوں گاڑی سے بس انجوائی کرنا اس ویڈیو کو مزا آئے گا آپ لوگ کو بریچ پہ دیکھ کے بھائی یہ ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر سپورٹ ملے گا نا تو مطلب اگریسیو ایسے بریچ پہ والے مطلب کلپس لانے کی کوشش کروں گا اب نیچے اور ایک بگگی کی ساؤنڈ آتی ہے مطلب کیا ہی موڈ ہے یہ مطلب کچھ دکھتا ہی نہیں ہے اب یہاں پہ برائٹنس کمانا پڑا مجھے کیونکہ اگر آپ کو پتا ہوگا سب مطلب کافی بندوں کو پتا ہے اگر برائٹنس کمانے سے کوہرے پہ مطلب ٹھیک تھاک معلوم دے دیتا ہے اب یہاں پہ بارٹ بابو آتے ہیں تو ان کو فنش کر دیتے ہیں اگر اب یہاں سے انجوائی کرو اب گاڑی ہی گاڑی آئے گی بریس سے دیکھتے جاؤ یہاں پہ اب اس بگی والے بندے کو فینش کرنے کے بعد بہت زیادہ دیر میں ہولڈ کرتا ہوں اس کو بتے کہ یو ایس آتی ہے دیکھو کیسے اسے پیلتا ہوں اب اس بندے کو بھی ایزیلی فینش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک بی آئر ڈی ایم لے کے بندہ آنے والا ہے دیکھو اسے کیسے مارتا ہوں اب اس بندے کو بھی ایزیلی فینش کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک ڈاشے والا بندہ آنے والا ہے اب دیکھو کیسے اسے بھی مارتا ہوں تو بھائی اگر آپ کو یہ بھائی پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دینا اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے نا تو یہ گیم میں میں ٹاپ ٹین کے اندر انٹر ہوتا ہوں اور جب میں زون کے اندر انٹر ہو رہا ہوتا ہوں تب ہی مجھے مطلب دو بندے فائر کرتے ہیں اور دونوں ہی ہیک کرس ہوتے ہیں دونوں میری گاڑی فور دیتے ہیں اور میں زون کے اندر انٹر نہیں ہوتا ہوں اس کے پاس میں کوئی نئی کل نہیں رہ پاتا ہوں اس کے پاس میں ہولڈ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس اچھے خاصے کلز ہوتے ہیں اب اپن چلتے ہیں اپنی دوسری گیم کی طرف ہے تو اب لوٹ کرنے کے بعد میں سیتا بریج پہ آ جاتا ہوں کیونکہ نوو اور ملیٹری سائیڈ زون نہیں ہوتا ہے وہاں پہ بندے اترے ہوتے ہیں تو چانسز تھے کہ بندے بریج سے آ سکتے ہیں تو میں بریج کیمپ کرنے آ جاتا ہوں اور تب ہی پیچھے سے اور ایک بندہ بریج کیمپ کرنے آ جاتا ہے تو دیکھو اسے کیسے مارتا ہوں اب یہاں پہ میں نے کلچ گوڑڈ کو فینش کر دیا سناکس کی ٹیپنی یوز کرتے ہوئے ڈیمج تو اندور آ والی ہے نا اب اس بندے کو فینش کرنے کے بعد میں تھوڑی در اور بریج کیمپ کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ کوئی بریج سے آ سکتا ہے لیکن کوئی نہیں آتا ہے تب زون بن جاتا ہے تو میں ادھر آ کے شیک میں ہولڈ کرتا ہوں اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ بڑی جگہ لینی صحیح ہوگی تب میں یہاں پہ آتا ہوں تو پیچھے سے ایک یوز آتی ہے دیکھو اس بندے کو کیسے مارتا ہوں اب یہاں پہ راحل جی کو زیادہ ہی جوش میں جم شوٹ کر کے آئے تھے مارنے تو ان کا جوش تھنڈا پڑ گیا ہم نے ان کو تو مطلب کور میں ہی جانے نہیں دیا اب یہاں سے انجوائی کرو یہ گیم مسٹ چکن نکالتا ہوں دیکھتے جاؤ بس اب یوز والے کو میں نے ہاپ ایش بھی چھوڑا تھا اور لیفٹ والا کیا ہی میرا اکیل اٹھاتا ہے اب کیا ہی کر سکتے آپ نے اگر صحیح سے دیکھا ہوگا تو یوز میں دو بندے بیٹھے ہوئے تھے تو پھر سے میں رینڈم لی فائر لیتا ہوں لیکن کسی کو لگتی نہیں ہے اب یہاں سے آپ لوگ انجوائی کرو لارچ سرکل کی فائر دیکھو یہاں پہ اور تین کلز میں اٹھاتا ہوں بس دیکھو انجوائی کرو ہے نا موسیقی 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 اب یہ دو قلعہ آپ کو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دو لائک کری دو یہ دو قلعہ کے لیے اور مطلب چینل کو سبسکرائب کر دو جو لال ہے نا اس کو بندلگ گورہ کر دو اسے گورہ کرد ہی دو بھائی موسیقی 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 موسیقی